حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق پاک کا ذکر ہوا حضرت عمر رو دیئے رونے لگ گئے پوچھا گئے آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا روتا اس لیے ہوں اللہ میری ساری نیکیاں لے لیتا ایک رات اور ایک دن والی دیکھی ابو بکر کی مجھے دے لیتا رات غار والی دن نبی کے وصال والا اور سیدنا صدیق اکبر کی حضرت کو سنیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہو جاتا کوئی حضرت عمر کوئی چھوٹی شخصیت کے بندے تو نہیں ہیں اسلام کے غلبے اور عزت کے لیے رب سے نبی پاک نے مانگ کے لیا تھا اور ہمہ آئشہ پاک نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں جتنا کسی کی نیکی ہیں تو سرکار نے فرمایا تھا عمر کی جس کی اپنی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں وہ جناب عمر کہتے ہیں کہ ایک نیکی ابو بکر کی مجھے مل جائے میری ساری لے لیں تو آپ خود سوچیں جس جناب ابو بکر کی ایک نیکی کا یہ وزن ہے پورے ابو بکر کے وزن کا عالم کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے ایک دن حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا حسان تم میری ناتیں تو کہتے ہو پڑتے رہتے ہو یہ بتاؤ تم نے میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے حال قلتا لے ابی بکر نہیں شئیہ ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا وہ سرکار کے درباری سنا خان تھے ان نے کہا یا رسول اللہ میں نے عزمت ابو بکر پہ بھی کہا ہے تو سرکار نے فرمایا کل آنا اسما تم کہو میں سنوں گا میں سننا چاہتا ہوں میرے ابو بکر کو تم نے خراج تحسین کس طرح پیش کیا ہے بھائی میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کو گود میں سلائیں پھر نبی کے پہلو میں لیٹیں اور جو نبی شان صدیق بیان بھی کرے صحابہ سے خود بھی سنے اب کسی گھٹیا آدمی کو کیا پتاو صدیق اکبر کی عزمت کیا ہے اللہ اور میرے پاک نبی نے اتنا خیار رکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عزمت کا سنیے حضرت ابو دردہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ایک دن سرکار صدیق اکبر سے آگے چل رہا تھا ہوتا ہے نا بزار میں بندہ آگے چلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور یہاں تو کسی کو ہی آئی نہیں ہوتی یہاں تو میں نے بعض جاہل مریدوں کو دیکھا ہے پیر کے آگے چل رہے ہوتے ہیں اب امام خطیب کا میں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ کہیں گے یہ اپنا رونا رو رہا ہے اس لیے میں نہیں کہتا امام خطیب کو عزت والا سمجھیں تو اس کو بھی پیٹنا کیا کریں اور عزت والا وہی سمجھتا ہے جو خود عزت والا وہ بے عزت بندے ہو کیا پتا عزت والا کون ہوتا ہے حضرت ابو دردہ بے دھیانی میں چل رہے تھے جان بوجھ کر نہیں سرکار نے حضرت ابو دردہ کو بلایا فرمایا تمہیں پتا ہے کس کے آگے چل رہے ہو اللہ وہ اپنے سے بہتر بندے کے آگے چل رہے ہو اور پھر میرے پاک نبی نے فرمایا ابو دردہ سورج کی آنکھ میں ابو بکر سے بہتر بندہ نبیوں کے بعد دیکھا ہی ہوئی نہیں میرے آقا تو یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کوئی آگے چلے اور یہ تھوڑا عزاز ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی تکلیف کے ایام میں اپنے صحابہ کی امامت کے لیے جس چکلیت کو چھنا تھا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے میرے مسلے پر ابو بکر کھڑا ہو میرے صحابہ کی امامت وہ کروائے اور انشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور کھڑا ہو امامت حق ہے ابو بکر کا میں اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں خلیفة الرسول بلا فس حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے حضرت احسان نے فرمایا حضرت احسان کو فرمایا تم نے کچھ کہا حضور میں نے کہا فرمایا سناؤ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فرمایش کر کے میرا نبی جس کی شان سنے اس حبو بکر کا مقام کیا یہ ہے میرے نبی کی بندہ نوازی یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے میرے پاک نبی کی محبت فرمایا سناؤ اب حضرت احسان ابن ثابت شروع کرتے ہیں اور بتے کیا کہتے ہیں ثانی یسنین سبحان اللہ اوہ غار والا مزہ ہی ہو رہے نا سبحان اللہ ثانی یسنین دو میں سے ایک اِذْهُمَا فِي الْغَارِ الْمُنِیفِ جب وہ دونوں اس بابرکت غار میں تھے وَقَتْ تَعْفَ الْعَدُوُ بِهِ سَعْدَ الْجَوَلَا دشمن چکر لگا رہا تھا اوپر پہاڑ پہ چڑھ کے یہ بھی عجیب مسئلہ ہوا غار پر آگئے غار کے موں پر آگئے اللہ نے مکڑی کے جالے کو آڈر دیا جالہ بن دے کبوتری کو کہا انڈے دے دے اب یہ انڈے آئے وہاں جو دیکھیں پرانی غار ہے مکڑی کا جالہ ہے اوپر انڈے ہیں اگر گئے ہوتے انڈے نہ ہوتے جالہ ختم ہو گیا ہوتا جی تو پرانا جالہ ہے ہائے ان میں ناک کسی کا نہیں تھا کوئی صحابہ میں سے ہوتا تو وہ جالہ نہ دیکھتا وہ تو خوشبوے محمد کو سنگا کرتے میرے آقا جس راستے سے گدر جاتے تھے وہ راستہ خوشبو دار ہو جاتا تھا صحابہ اکرام سونگتے سونگتے میرے پاک نبی تک پہنچ جاتے تھے ان بے ایمانوں کو آقا اندر تھے خوشبو نہ آئی اس سے ایک مسئلہ واضح ہوا خوشبوے مصطفیٰ عقیدے کے بیماروں گفر کے ماروں منافقت کے یاروں کو نہیں آتی خوشبوے محمد صرف وفاداروں کو آتی ہے آج کل بھی بڑے لوگ شور مچاتے ہیں تم کہتے ہو حضور ہر جگہ ہیں اگر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے ہو عقل کے اندھے ہیں ہر جگہ لیکن کفر و شرک کے ماروں کو بھی نظر نہیں آتے جن کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوں ان کو بھی نظر نہیں آتے اور جو مصطفیٰ کے عشق کی دنیا سے اپنے آپ کو آباد کر لیتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب نظر چھکاتے ہیں انہیں حضور کا دیدار ہو جائے کمزوریاں اپنی ہوں اعتراض حضور پر آنکھیں اپنی نہ ہوں اور انکار سورج کا دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب نظر چھکائی دیکھ لیا آقا کی امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ہمیں آقا کی زیارت نہ ہو ہم سمجھتے ہیں مومن ہی نہیں رہے اگر اہلِ ایمان ہوتے تو نظر میں جمالِ محمد ہوتا ہے اب اپنی کتاہیاں بندہ کھاتے حضور کے ڈالے لانت ایسی سوچ پر کسی کو خوشبو نہ آئی نیچے سے صدیق اکبر نے دیکھ لیا عرض کی آقا وہ غار کے موں پر آ گئے ہیں نظر جھکا کر دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے فرمایا لا تحضن فکری نہ کر یہ نہ نظر جھکائیں گے نہ ہمیں دیکھ پائیں گے گردن اکڑانے والے کو محبوب نہیں ملا کرتے تو یہ غار والا جو منظر ہے نے اس کو بیان کیا اور اگلا شعر بتے چاہے وَقَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُ مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَا دِلْ بِهِ رَجُلَا حضرت احسان ابن صحابت رضی اللہ عنہ نے سرکار کی موجودگی میں کہا کہا رسول اللہ علیہ السلام کے عاشق تھے ابو بکر زمانہ جانتا ہے کوئی مرد ان کے برابر کا عاشق ہے ہی نہیں اب یہ صحابی کی اشعار ہے سرکار کی موجودگی میں اب بتایں میرے نبی نے کیا کیا سنیے فَضَّحِكَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک جی بھر کے مسکر آئے خوش ہو گئے آقا اور بتا ہے کتنا خوش ہوئے صحابہ اکرام کی منظر کشی کے بھی صدقے جائیں بات چھپاتے کوئی نہیں کہتے ہیں اتنا خوش ہوئے کہ ہم نے آقا کے پچھلے پاک دانتوں کی زیارت کر دی بندہ تھوڑا تھوڑا مسکر آئے نا تو آگے والے نظر آتے ہیں اور فل کھل کھل آکے اللہ علیہ وسلم حضور یہ جو دیکھ کے لفظ آتے ہیں نا اس کا مطلب ہی توجہ یعنی فل حضور خوش ہوئے پہلی بات نبی پاک کا بے مثال یار کہنے پر خوش ہونا اللہ علیہ وسلم دوسری بات ذکر صدی کے ایک پر تر خوش ہونا اب یہ مسجد کی خدمت بھی کرتے ہیں اور میری بات بھی توجہ سنتے جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ذکر پر میرے آقا خوش ہوئے کہ واقعی عبوبہ کرک جیسا میرا یاری کو اور آپ کو بتا ہے جب سرکار گفتگو فرماتے تھے صحابہ کہتے ہیں جب سرکار گفتگو فرماتے تھے نا سرکار کے پاک موں سے نور نکلتا تھا اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاک دھانتوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا تھوڑا تھوڑا اس سے نور نکلتا تھا اچھا میرے آقا بات فرمائیں تو نور نکلتا ہے اور فول مسکرائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ساری محفل میں نور چھا گیا آپ یوں کہہ سکتے ہیں حضرت سیدنا صادم نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کیا صرف آقا مسکرائے ہی نہیں بلکہ آقا نے خوشی سے پوری محفل میں چلانا کر دی اچھی آواز سے کہیے اب ایک مسئلہ سن لیں مسئلہ سن لیں عظمت صدیق اکبر کے وقت طبیعت کا پریشان ہونا کمینہ ہونے کی علامت ہے اور خوش ہو جانا یہ سنت ہے محمد عربی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا آقا اس پر چپ نہیں ہوئے بلکہ اگلی بات سنیے سرکار نے فرمایا صدقتا یا حسان سبحان اللہ حسان تم نے سچ کہا سبحان اللہ وحسان تھا کمال کر دیا ہوا کمال کل تھا وہ ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے دو وہ میرا یار بھی ہے وفادار بھی ہے عاشق بھی ہے لا جواب بھی ہے یار خار بھی ہے سبحان اللہ یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے حضرت احسان کی بات سن کر کے نبی پاک علیہ السلام چپ ہو جاتے تو بھی کافی تھا لیکن فرمایا تم نے سچ کہا وہ ایسے ہی ہے اور کمال کر دیا تم نے آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کمال کر دیا تم نے عزمت سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر خوش ہونا داد دینا سننے کی خواہش ظاہر کرنا یہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اگر دینا موسیقی